جس پہ قربانی لازم ہے کون قربانی کرے اور پھر عموماً یہ بتایا جاتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے جس پہ زکاة ہے وہ قربانی کرے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی صاحب نصاب نہیں ہوئے ان کے ہاں تو کبھی بھی اتنا مال جمع نہیں ہوا کہ آپ اس میں سے زکاة نکالیں یا کچھ اور وہ تو جو آتا تھا دے ڈالتے تھے اور یہاں تک حالت تھی تنگ دستی کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سے آل محمد مدینہ میں آئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی جب سے مدینہ میں آئی کبھی مسلسل تین رات تک گدم کے آٹے کی روٹی سے سہر نہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفاق پا گئے یعنی تین دن بھی مسلسل روٹی نہیں پکی آپ کے گھر میں throughout مدنی period پھر بھی آپ قربانیاں کرتے رہیں تو یہ قربانی پھر اصل میں کیا ہے محبت کا اظہار ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے بس اتنا سونا ہو یا اتنی چاندی ہو یا اتنا بزنس ہو یا اتنا بینک بیلنس ہو بس آپ دیکھیں کر سکتے ہیں تو کر لیں ایک قربانی بھی سارے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گی لیکن محبت کے اظہار کے طور پر اللہ تعالی نے خود جو طریقہ بتایا کیونکہ آپ ویسے بھی محبت کے اظہار کے لیے توفہ دیا جاتا ہے لیکن جب آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ فلان شخص کو یہ چیز بہت پسند ہے تو آپ کی پھر کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں وہ دوں جو اس کو پسند ہے اس لیے جب یہ باتیں کی جاتی ہیں نا کہ غریبوں کو روپیہ دے دینا چاہیے اس دن اور فلان چیز دے دینی چاہیے اس پیسے کو فلان کام میں استعمال کر لینا چاہیے فلان سڑک بنوا لینا چاہیے فلان پل بنوا لینا چاہیے سب باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن آج آپ کے محبوب کو پسند ہے کہ آپ ایک جانور قربان کرنا اس سارا سال پل بنوائیں سڑکیں بنوائیں جو مرضی کرائیں لیکن آج اس کو کونسا توفہ پسند ہے آپ کی طرف سے جانور قربان کرنا کیوں اس لیے کہ آپ کاغذ کا روپیہ کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں نا تو وہ فیلنگ نہیں آتی جب آپ ایک اپنے پالے ہوئے جانور کے گلے پہ چھوڑی پیرتے ہیں تو جن گھروں میں جانور پالا جاتا ہے ان بچوں کو آپ دیکھیں وہ قریب نہیں جاتے اس کا گوشت نہیں کھاتے کہ ہمارا پیارا جانور جہاں وہ قربان ہوگی روتے ہیں بقائدہ اسے اور اس وقت جو دل کی حالت ہوتی ہے وہ وہ روپیہ کسی کو پکڑانے سے وہ جذبات نہیں پیدا ہوتی اور یہ یاد دہانی ہے مسلسل یا اللہ آج اس جانور کے گلے پہ چھوڑی پیرا ہوں کل آپ نے مجھے طلب کیا نا تو میں بھی حاضر ہوں میں اپنی جان بھی دھوکا آپ کو کیونکہ محبت میں تو پھر کوئی بھی چیز بچا کے نہیں رکھی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کی اسی لئے آپ نے فرمایا ابو دعوت کی روایت ہے اے لوگو بے شک ہر گھر والوں کے ذمہ ہر سال قربانی ضروری اب یہ الگ بات ہے کہ اگر بلکل پیسے نہیں ہیں اور مطلب نہیں کرنے کے قابل ایک بھی تو کوئی بات نہیں کیونکہ بہت لوگ بہت ہی غریب ہوتے ہیں قربانی دراصل محبت کے ظاہر کی ایک کلامت ہے اور اس کے لئے بہت زیادہ فقی مسئلوں میں پڑھنا اس پر جائز ہے اس پر جائز ہے یہ کرے یا نہ کرے وہ کرے یا نہ کرے بہت کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو ٹوٹو لیں دیکھیں کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے ہیں اور کر لیں جو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو آئندہ کے لئے کوئی ترتیب سوچیں اسی طرح کی کہ جس سے آپ کچھ کر سکیں اور اگر کوئی وسط کے باوجود قربانی نہ کر سکے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جسے قربانی کرنے کی وسط اور طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں حاضر ہو اب یہ ہے کہ بعض حالات واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہیں کر سکتا وہ جان بوچھ کے نہیں ایسے کرتا امت نہیں ہے مثلا ایک شخص کی اس مہینے کی آمدنی تین ہزار ہوتا ہے وہ تو بچوں کا دودھ بھی نہیں پورا کر پا رہا دو وقتی روٹی نصیب نہیں وہ کہاں سے قربانی کرے جائے اس کا دل کتنا بھی روتا ہو ایسا شخص کیا کرے ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے سواب سے محروم نہیں رکھا ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس قربانی کے لیے تو کوئی جانور نہیں لیکن میرے پاس دودھ دینے والا ایک جانور ہے یعنی میرے گھر میں ایک مثلا گائی یا بکری بغیرہ ہے اسے کو کر دوں آپ نے فرمایا نہیں اس کو نہیں کر کیونکہ اسلام چلے ایک اتدال والا دین ہے دوسروں پر ان کی وسط سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تو عید کی نماز کے بعد اپنے بال ناخر اور موچھے کٹوا اور اپنے پوشیدہ بال موڑ لے پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی تری پوری قربانی ہے اسی لئے ابھی کیا حکم دیا گیا ہے کہ ذلحج کا چاند نظر آنے کے بعد نہ ناخر کٹے جائیں نہ بال کٹے جائیں نہ ہی شیف کی جائیں اور نہ ہی بال کو کھاڑے جائیں نو ویکسنگ نو تھرنگ نو پلکھنگ اور عید کی نماز کے بعد کیا کیا جائے کیونکہ عام طور پر تو کیا ہوتا ہے عید کی تیاری میں لوگ اپنے آپ کو سوارت بناتے ہیں بچوں کے بال کٹوائے جاتے ہیں حجامت کروائی جاتی ہیں لیکن اس عید کے موقع پر عید سے پہلے کچھ نہیں کرنا عید کی نماز کے بعد جب دوسرے لوگ جانور کٹ رہے ہوں گے تو آپ کے پاس جانور کٹنے کو نہیں تو اپنے ناخن کٹ لیجئے یہی آپ کی قربانی ہو گئی یعنی جس کے پاس مصد نہیں اور جس کے پاس مصد ہے قربانی کرنے اس کے لئے بھی ہی حکم ہے اور حجی جو حج کرنے جا رہے ہوتے تو احرام کی حالت میں بھی ان بالوں کو ناخنوں کو آپ ڈچ نہیں کر سکتے تو اس طرح حج والے اور قربانی والے اور بغیر قربانی والے سب ایک چیز میں تو شریک ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیکی کا موقع دیتا ہے موسیقی